اس وقت کی بڑے خبر اپنے درشکوں کو ہم دے دے ڈلی میں اس بابا کا جو آشرم ہے اس پر کڑی کاروائی کی جارہے ہیں چودہ دروازے کھولے گئے ہیں چودہ جگہوں کے تالے کھولے گئے ہیں بڑے خبر اس وقت بی پی نیوز آپ تک کونچا رہا ہے پولس نے ڈلی کے آشرم کے چودہ دروازے کھولے ہیں اس بابا کے اور وہاں سے لڑکیوں کو باہر کیا جارہا ہے لڑکیوں کو آشرم سے باہر نکالا جارہا ہے ویویک ہماری سمباددہ تیس وقت جڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ ویویک آپ وہی پر موجود ہیں ذرا آسپاس کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں وستار سے بتائیے آپ چطورہ میں آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے کہ بابا ورندر دیو کے آشرم کے باہر یہ بس جو آپ کھڑی ہیں یہاں پر یہاں پر پولیس والے پڑتے لگا کے کھڑے ہیں انہی پردوں کے بیس میں سے جو اندر مہلائے ہیں انہیں بس کے اندر بٹھایا جا رہا ہے اور مہلائوں کو کہیں لے جائے جا رہا ہے اس وقت دیکھ سکتے ہیں ایک بس پہلے جا چکی ہے اور دوسری بس اب تیار کی جا رہی ہے اندر سے بتایا جا رہا ہے کہ نابالک لڑکیاں قریب تیس لڑکیاں تیس سے چاریس لڑکیاں انہیں اب یہاں سے کہیں لے جائے جائے گا سیڈیو سیو کی ٹیم اور ساتھی ساتھیں بات کی جائے تو دلی مہلائے آئے کی ٹیم آج سبے سے یہاں پہ تھی لگاتار یہاں پہ جا جا ج کی گئی بتایا جا رہا ہے ستروں کے حوالے سے قریب چودہ تالے گیٹ کے اندر توڑے گئے تھے ساتھی ساتھ میں جو اندر مہلائے تھی انہوں نے پولیس کے ساتھ جھڑپ بھی کی تو صاف ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مہلائوں کے چہرے کوئی نہ دیکھ پائے اس کو دیکھتے ہوئے پولیس نے بقاعدہ پردے لگائے ہیں اور ان پردوں کے بیچوں میں ایک سڑک بنائی ہے جس کے تھروں بس کے اندر مہلائوں کو بٹھائے جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے یہ سبھی جو ہے ادھکتر نابالک ہیں قریب چیز سے چالیس کو یہاں سے جو ہے نکالا گیا ہے فیلحال ابھی بھی پولیس کے الادکاری موجود ہے اندر دلی مہلائے آئے کی اگر سواسی مالیوال اندر موجود ہے سی ڈیوی سو کی ٹیم موجود ہے اور ساتھ میں ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پر ہے جنہوں نے اندر موجود مہلائوں کا میڈیکل کیا ہے تو صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں اب بابا پر شکنجا جو ہے ویویک آپ کے پیچھے انانونسمنٹ بھی کیا جا رہا ہے میں چاہوں گی کہ وہاں کیا انانونس کیا جا رہا ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیے آپ دیکھیں چیترہ بات کیجا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک دلی پولیس کے اعلادکاری جو ہے مائک پر انانونسمنٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر ویڈیو گرافی نہ کی جائے اور یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو گرافی کرنے پر قانونی کاروائے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کیونکہ یہاں پر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ یہاں پر جو لوگ آس پاس موجود ہے وہ بقاعدہ فون پر موبائل کلپ جو ہے وہ بنا رہے ہیں پولیس نے لڑکیوں کا چہرہ نہ دکھائی دے اس کے لئے بقاعدہ جو ہے ایک رنڈی تھی تیار کی ہے پردے لگائے گئے ہیں اور اسی کے بیچ میں ایک سڑک بنائی ہے پوری کوشش کی گئے کہ کسی بھی لڑکی کا چہرہ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے یا پھر کیمری کے سامنے نہ آئے اور ساتھی ساتھ میں یہاں پر انانونسمنٹ بھی کی جا رہے ہیں بیویک چونکہ ہمیں ایک ذمہ دار چینل ہیں اور اگر پولیس کی اور سے یہ انانونسمنٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم وہاں کی ویڈیو ابھی نہیں دکھائیں تو میں آپ سے گزارش کروں گی آپ تھوڑا سائیڈ میں ہو جائیں پردے سے آپ دور ہو جائیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں وستار سے جانکاری دیجئے بیویک شرما ہمارے سمباد داتا یہ بتا رہے ہیں آپ کو بتا دیں چودہ تالے کھولے گئے ہیں توڑے گئے ہیں اور جو نابالک لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں ان کو بس کے اندر بٹھا کر دوسرے جگہوں پر لے جائے جا رہا ہے یعنی کہ اب گول ملا کر تصویر یہ صاف ہو گئی ہے بی پی نیوز جو لگاتا ہے اس خبر کو پرمکتا کے ساتھ آپ تک کونچا رہا ہے گھنونا کھیل جو بابا کھیل رہا تھا اس کے کھیل کا خاتمہ ہو رہا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بابا پولس کے شکنجے میں کب آئے گا ایک بار پھر سے بیویک شرما کا امرو کرتے ہیں بیویک آس پاس کی جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کب سے یہ کاربائی چل رہی ہے کتنی لڑکیوں کو باہر نکالا گیا ہے اور کیا کچھ جانکاریں مل پا رہی ہے آپ کو دیکھیں چھتنا بات کیجئے تو آج صبح سی ڈی وی سی اور ساتھی دلی ملہ آئیو کی ٹیم یہاں پہ پہ پہنچی تھی اور یہاں پہ ساتھی ماریوال وہ خود بھی آئی تھی یہاں پہ دلی پولیس کا الادکاری بھی یہاں پہ آئی تھی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پورے علاقے میں کافی پولیس بل جو ہے وہ تینات کیا گیا ہے کئی علاقے کے جو ایسے چوز ہیں انہیں بلا گیا ہے ساتھی ساتھ میں یہاں پہ دلی پولیس کا الادکاری موجود ہے آس پاس کے لوگ کو یہاں سے دور رکھا گیا ہے یہاں پہ جتے بھی لوگ موجود تھے ان کو سب کو جو ہے یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ جگہ کھالی رکھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں یہاں پر جو ہے دلی پولیس آپ کو ہر طرف نظر آئے گی یہاں پر انہوں نے لوکل لوگ کو آنے کی پرمیشن نہیں دی ہے صرف میڈیا کے لوگ ہی یہاں پر موجود ہیں بقاعدہ ایک رنگیتی دلی پولیس نے تیار کی ہے جس کے تھروں کسی بھی لڑکی کا چہرہ جو ہے وہ سامنے نہ آئے یہ ایک اچھی رنگیتی تیار کی گئی ہے اور یہ ہم لوگ جمعیدار چینل ہے اس کے لیے ہم لوگ بھی کبھی اس لڑکیوں کا چہرہ نہیں دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے چاروں طرف دلی پولیس کا تامجھام فیلہ ہوا ہے ہر طرح سے رنگیتی تیار کی گئی ہے ابھی فیلحال اندر کی بات کی جائے تو سی ڈبلو سی کی ٹیم اور ساتھی دلی مہیلہ آئیوک کی ٹیم جو ہے وہ اندر موجود ہے اندر سواتھی مالی وال بھی ابھی موجود ہے اور ساتھی ڈاکٹرز کی ٹیم اندر ہے میڈکل کروایا گیا ہے ابھی تک ہی جانکاری ستروں کے حوالے سے آئی ہے کہ قریب پچیس ستیس مہیلائیں ان کا میڈکل ہوا ہے ساتھی بات کی جائے تو اب قریب تیس سے چالیس مہیلاؤں کو یہاں سے باہر جو ہے نکالا گیا ہے ابھی فیلحال کہاں لے جائے گا ہے اب یہ کلیر نہیں ہوا ہے کیونکہ باہر نکل کر سواتی ماری والی یہی بتا پائیں گے کہ آخر کار کہاں لے جائے جائے گا اور کہاں رکھا جائے گا ادھکتر اس میں سے نابالک بتائی جا رہے ہیں تو دیکھنا ہو کہ کہاں پر ہے پر فیلحال یہ صاف ہو چکا ہے کہ جس طرح سے بابا ابھی تک قانون کے شکنجے سے بستا ہوا نظر آ رہا تھا اب اس کے پاس کا گھڑا بھر چکا ہے اس پر شکنجا کس چکا ہے پولس کا اس وقت کی سب سے بڑے خبر ای بی پی نیوز جو لگاتار آپ تک پہنچا رہے ہیں اور لگاتار اس خبر کو سب سے پہلے پرمکتہ کے ساتھ ہم نے آپ کو دکھایا تھا ای بی پی نیوز کے خبر کا بڑا اثر ہوا ہے دلی میں بابا کا جو آشم ہے وہاں سے تقریباً چالیس بچیوں کو باہر نکالا جا چکا ہے بس میں بھر کر انہیں دوسری جگہوں پر لے جائے جا رہا ہے سرکشت اور اس وقت پولس کی اور سے اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے کہ وہاں کے تصویریں نہیں دکھائے جائیں اور اسی وجہ سے وہ لائف تصویریں ہم آپ تک نہیں پہنچا رہے ہیں ای بی پی نیوز کی خبر کا بڑا اثر اس خبر پر ہم بنے ہوئے ہیں بابا بیریندرو دیو دکشت جس کے پاپ کا گھڑا پھوٹ چکا ہے ای بی پی نیوز کی خبر کا ہوا ہے بڑا اثر دلی میں اس کا جو آشم ہے وہاں پر پولس کی چل رہی ہے کاروائی اور جتنی بھی وہاں پر لڑکیاں مہلائے ہیں انہیں سبھی کو نکالا جا رہا ہے انہیں بس میں بٹھا کر دوسری جگہوں پر لے جائے جائے گا چونکہ کانونی بادھیتہ ہے اس لیے وہاں کی لائف تصویریں ہم آپ تک نہیں پہنچا رہے ہیں ہماری ریپورٹر کی موجودگی ہے وہاں پر جو پل پل کی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے